مرغوم والدین کے عصال سواب کے لیے سب سے بہتر تو صدقیں جا رہی ہے کہ ایسا کوئی کام کر دیں اس کا سواب ان کو ہمیشہ ملتا رہے جیسے صحابی نے عرض کیا میں کنویں خدوا دوں اپنی والدہ کے لیے آپ نے فرمایا ہاں تو کوئی بھی ایسا کام کر دیں تھر میں پاک ایڈ ویلفیر ٹرس کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے میں ان کے ساتھ بہت سفر کیا میں نے بہت ہی ایسا ساتھ یہ لوگ کام کرتے ہیں یہ لوگ تھر میں کنویں بنواتے ہیں ایسی ایسی جگہوں پہ جہاں واقعی لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے پسماندہ علاقوں میں مکتب و اسکول بناتے ہیں بلکل پسماندہ علاقوں میں آج کل باسٹرس ایسے ان کا شور شرابہ بہت ہے کام اتنا نہیں ہے جتنا جتنی نمائش ہے میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا اس میں مخلص بھی ہیں لیکن ہم لوگ آدھی ہیں شور شرابہ دیکھنے کے شور شرابہ دیکھنے کے باسٹرس ایسے بہت پسماندہ علاقوں میں جا کے بڑا کام کر رہے ہیں وہ تو آپ جائیں ان کے ساتھ وہاں اپنی والدہ کے لیے کنوان کھدوا دیں مسجد بنوا دیں ایسے پسماندہ علاقوں میں شہروں میں تو سب کے پیٹ ماشاءاللہ بھرے ہوئی ہوتے ہیں عام طور پر تو ایسے ہی جگہوں پہ تلاش کریں نہیں خبر پکی کروانا حرام ہے جائز نہیں ویسے بھی صدقہ کر دیں نا کسی کو دے دیں یہ بھی سواب ملتا ہے دینی مدرسہ اگر قابل اعتماد ہے اس کے محتمیم پر اعتماد ہے بڑے مدارس اکثر قابل اعتماد ہی ہوتے ہیں تو وہاں بھی دے سکتے ہیں صدقہ جاریہ کے طور پر جامعہ تو رشید میں دے سکتے ہیں جامعہ تو رشید کے بہت سارے پروڈیکٹ چل رہے ہیں بہت بڑا ویجن ہے ان کا فیوچر میں ایک بہت ایسے افراد تیار کر رہے ہیں جو کل ملکی باگڈور انشاءاللہ ان کے ہاتھ میں ہوگی بڑا ایک انقلابی کام کر رہے ہیں وہاں بھی آپ دے سکتے ہیں